دوستو بہت بہت سواگت ہیں آپ کا ایک پار پھر سے آپ کے اپنے ہی چینل کرک پولی پار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1981 میں ریلیز ہوئی راجشکرنہ صاحب کی دھنوان فلم کے بارے میں دھنوان فلم کے بارے میں ہم بات کریں گے فلم سے جڑی بہت ساری ایسی سچی باتیں ہیں فلم سے جڑی بہت سارے ایسے نان فیکٹ ہیں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں ساتھ ساتھ فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بجٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوک کے بارے میں تو ساری جانکاری ملنے والی ہیں آپ کو فلم دھنوان کی تو بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بس آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دوستو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو کہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہمیں ریکویسٹ کیا تھا بشوامن دنگول جی نے تو بشوامن دنگول جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے ہم سے دھنوان فلم کے بارے میں پوچھا تو بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا چوبیس جولائی سال 1981 میری لیس ہوئی تھی یہ فلم اور فلم میں ہمیں نصر آئے تھے راچیش کھرنا، رینا روی، راکیش روشن، عرونہ ایرانی اور شکتی کپور فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا سریندر موہن نے اور پریڈیوز کیا تھا اس فلم کو سوہنا لال کور نے میوزک دیا تھا اس فلم کو ہردیانات منگیش کرجی نے اور فلم کی کہانی لکھی تھی مرزا نے بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً دو کروڑ روپے کے آس پاس اور باکس آفیس انڈیا پر اس فلم نے تین کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں ساڑھے چھے کروڑ روپے کمائی تھی اور یہ ایک ایک ایکشان تھریڈار فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر ایوریج ثابت ہوئی تھی چلے دوستو اب بات کر لیتے ہیں فلم سے جڑے کچھ انناون فیکٹ کے بارے میں نمبر ایک دوستو مرزا بندھو نے جب دھنوان فلم کی کہانی لکھی تھی تب یہ کہانی انہوں نے یہ سوچ کر لکھی تھی کہ اگر کوئی بھی اس بھومکہ کو کرے گا تو وہ صرف اور صرف کاکا ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور اس بھومکہ کو نہیں کرے گا اب ان کی یہ شرط تھی کہ اگر کوئی بھی ان کی اسکرپ چاہتا ہے تو انہیں فلم میں راجش کھرنا کو لینا ہی پڑے گا فلم کار سوہنا لال اس پٹکتہ پر فلم بنانے کیلئے کافی چھک تھے اور جب سوہنا لال اس اسکرپٹ کو سن رہے تھے تو انہیں یہ اسکرپٹ بہت پاسند آئی اور وہ فلم کرنے کیلئے تیار ہو گئے لیکن سوہنا لال کور اس فلم کو منوش کمار کے ساتھ کرنا چاہتے تھے لیکن مرزا بندو صرف راجش کھرنا کو چاہتے تھے اور انت میں سوہنا لال کور کو ان کی یہ شرط ماننی پڑی اور فلم میں راجش کھرنا کو لیا گیا نمبر دو دوستو سنگیت سنگیتکار ہردیانات منگیشکر کے ساتھ ساہر لدھیانوی کی یہ ایک ماتر فلم ہے اس کے علاوہ ہردیانات کی یہ پہلی پرمک فلم تھی نمبر تین دوستو لدہ منگیشکر جی نے دھنوان فلم کی لانچنگ کے ٹائم سال انیس سو ستتر میں مہرت کی تعلی بجائی تھی اس کے علاوہ جب سوہنا لال کور آتما رام بنا رہے تھے سال انیس ستتر میں اس ٹائم دھنوان فلم کو لانچ کیا گیا تھا اور دھنوان فلم کو پورا کرنے میں لگ بگ چار سال لگے تھے نمبر چار دوستو دھنوان فلم کے گیت ساہر لدھیانوی دوارہ لکھے گئے تھے اور یہ ان کی آخری فلم تھی نمبر پانچ دوستو فلم کے ڈائریکٹر سریندر موہن سے شکتی کپور نے فلم میں کھلنایا کی بھومی کا دینے کیلئے انرود کیا لیکن سریندر موہن نے سوچا کہ شکتی کپور اس بھومی کا کیلئے بہت چھوٹے ہیں اب شکتی کپور چاہتے تھے اس فلم میں دل سے کام کرنا اب شکتی کپور ایک دن اپنا موہ کالا کر کے سریندر موہن کے کاریالے میں پہنچ گئے اور اس کے بعد سریندر موہن شکتی کپور سے بہت زیادہ پرباویت ہوئے اور انہوں نے شکتی کپور کو فلم کے لیے سائن کر لیا تھا نمبر چھے اور آخری ان ناؤن پیک دوستو جیسا کہ نرماتا سوہنا لال کور نے ہمیشہ اپنے سبھی فلموں کے لیے سنگیت تیار کرنے کے لیے اپنے نیامت شنکر جیکشن کو لیا تھا لیکن یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے ہردینات منگیشکر جی کو لیا تھا اور ہردینات منگیشکر کے ساتھ ان کی ایک ماتر فلم تھی اس کے بعد انہوں نے شنکر جیکشن کو لینا اپنی فلموں میں جاری رکھا تھا تو دوستو یہ تھی کچھ جانکاری فلم دھنوان کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ساتھ ساتھ کمنٹ میں اپنی پسند کی فلم کے بارے میں ضرور بتائیے گا تینک یو